مرحبت الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان پرانس میشن ڈلی سپیک کے ساتھ اور آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں رمضان کے حوالے سے بشمار ڈیفرنٹ ٹاپیٹس لے کر آئے ہیں تو آج کا ہمارا ناظرین کے لئے ایک سپیشل جو پسٹ افوال ایک پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ روزہ کیسے کہتے ہیں رمضان کی سباندہ لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے اور ساؤن اور سیان کے اندر کیا فرق ہے روزہ اردو کے اندر کہتے ہیں اور رمضان اللہ تعالی نے یعنی جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں تو سب کے سب نام عربوں نے رکھئی اور رمضان کا نام اللہ نے خود رکھا ہے شہر رمضان اللہ ذی اوزل افید القرآن تو راما غان را کے اوپر زبر مین کے اوپر زبر مزوار کے اوپر زبر راما غان رامازہ عربی زمان میں کہتے ہیں کیونکہ ایک عرب عرب لینگویج کی ایک لکسلوری ہے مثال العرب سیونٹینز اس کے پارٹس ہیں اس کے اندر جو ابن عرب منزور فریقی رکھتے ہیں اس کے رائٹر ہیں اس لکسلوری کے وہ یہ لکھتے ہیں کہ راما غان کہتے ہیں جل جانا جلا تک ختم کر دینا یعنی راما غان کا مطلب یہ ہوا کہ رامضان اور سام اور سیام میں کیا فرق ہے حضرت مریم علیہ السلام کی دعا ہے تو سام پھر لفظ سام بھی آیا ہے قرآن میں سیام کا لفظ بھی آیا ہے سام کہتے ہیں کہ موں بند کر لیکو یعنی کھانے پینے سے رکھ جانے کا نام سام ہے سیام یہ مستر بھی ہے اور جمع کا قصد بھی ہے بھوٹی کا عالی سیام اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا ہے تو سیام کے اندر سام یعنی سیام کے لفظ میں اتنی گہرائی ہے کہ اس نے سام کی میننگز کو بھی اپنے اندر سمو لیے ہیں سیام کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کا روزہ ہو میری آنکھ غلط نہ دیکھیں آپ کے کانوں کا روزہ ہو کان غلط نہ سنیں سیام کہتے ہیں آپ کے کانوں کا روزہ ہو آپ کے کان غلط نہ سنیں چھولی نہ سنیں کسی کی نفرت کو نہ سنیں کالی بلوچ نہ سنیں گانہ نہ سنیں آپ کے دل کا روزہ ہو آپ کے دل کی کیفیات تلہ جانتے ہوں آپ کے سینے کی جذبات آپ کے ٹھیک ہو آپ کے ہاتھ اور پاؤں کی حرکات و سکنات ٹھیک ہو آپ کے پاؤں اللہ کی نافرمانی میں نہ چلے یتفکرون فی خلقی سماوات والعرض کہ آپ کے دماغ کا روزہ ہو آپ کی ذہنی خیالات اور سوچ اور فکر کا روزہ ہو اور آپ کے ہاتھ کسی پر ظلم کے لئے نہ اٹھیں آپ کے ہاتھ اللہ کی نافرمانی کے لئے نہ اٹھیں رشوت کے لئے نہ اٹھیں کلم غلط جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے غلط نہ چلے غلط سائم نہ ہو تو یہ سیان کا مطلب ہی ہوا کہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر جکٹ لینا اس کا نام ہے سیان